ٹائپ ٹو کا طریقہ علاج کیا وہ گولیاں ہیں یا وہ انسولین ہے یا دونوں ہو سکتی ہیں دونوں ہو سکتی ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ٹائپ ٹو کے مرض کی تشخیص کب ہویا ہے کیا انسولین صرف پیٹ پہ لگتی ہے پیٹ پہ لگنے کا جو فائدہ ہے کہ یہ پارٹ آپ کا موف نہیں کر رہا ہوتا تو یہ چانسز ہوتے ہیں کہ انسولین کی ابزارپشن جو ہے وہ پروپر ہو رہا ہے ٹائپ ٹو والے پیشنٹس جو کہ ابھی انسولین پہ نہیں گولیوں پہ ہیں کیا ان کے لئے بھی خود شگر چیک کرنا ضروری ہے شگر چیک کرنا اپنی طور پہ امپاورمنٹ کے لئے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ کو پتا ہو آپ کیا کھا رہے ہیں آپ نے کس کھانے سے کیا فرق پڑا آپ کی شگر کنٹرول کیا ہے تو خود چیک کرنا ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر انیبہ سید ہے میں اسسسٹن پروفیسر آف انڈوکرنالوجی کے طور پہ جناہ ہسپٹل علامہ اقبال میڈیکل کالج میں آج کل کام کر رہی ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں ایگزیکیٹیف میمبر ہوں پاکستان انڈوکرین سوسائٹی کی پاکستان انڈوکرین سوسائٹی نے اپنے ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے ایک انڈوکاسٹ پروگرام لانچ کیا ہے جو بیسیکلی ایک پوڈکاسٹ ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم ان ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے جو ہمارے معاشرے کے لیے ہمارے ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں آج کل جو جو بات ہو رہی ہے اور جو ہمارے اوپر ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ ڈائیبیٹیز کا ہے سو آج کا ہمارا پوڈکاسٹ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کے اوپر ہے اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ان شخصیت کو جو کہ ٹیچرز آف تر ٹیچر ہیں پروفیسر آف انڈوکرنالوجی اور پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں پروفیسر ڈاکٹر علی جاوہ سر اسلام علیکم سر آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے مجھے بڑانے کا بہت بہت شکریہ سر جیسے آپ کو پتا ہے ہم ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کے اوپر بات کر رہے ہیں اور پاکستان میں ڈائیبیٹیز بہت تیزی سے بڑھتے بڑھتے اب اس حال کو آگئے کہ ہم شاید نمبر ون پہ ہی آکھڑے ہوں سر سب سے پہلے تو میں اپنے ویورز کے لیے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ڈائیبیٹیز اصل میں ہوتی کیا ہے ڈائیبیٹیز بنیادی طور پہ آپ کی جسم میں شگر کی زیادتی ہے عام طور پہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں عام طور پہ جو بھی چیز استعمال کرتے ہیں آپ کو جسم اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گلوکوز بناتا ہے جو آپ کے خون میں جاتا ہے اب اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ آپ کا جسم اس گلوکوز کو فورا جو ہے ایز ایز سیلز کے اندر لے کے آپ کی نشو نمہ آپ کی صحت آپ کی انرجی کے لیے استعمال کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ ایک طرف گلوکوز آتا ہے اور ایک طرف آپ کا لب لبا انسولین بناتا ہے اور اس کو ایک طرح خلیوں کے اندر اور پتھوں کے اندر لے جاتا ہے اب کسی وجہ سے اور بہت سارے عوامل ہیں بڑا وجہ جو کہ ٹائپ ٹو میں ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ جب آپ کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ انسولین زیادہ بنانی پڑتی ہے لبلے کو اور ایک وقت آتا ہے کہ لبلے کی بس ہو جاتی ہے تو شگر بڑتی ہے اور اس کے نقصانات کے بعد شگر کی کامپلیکیشنز ہوتی ہیں سر تو جیسے ہم ٹائپ ٹو کی اگر بات کریں تو کیا ایسی علامات ہیں جو کہ اگر ایک انسان میں وہ علامات نظر آنا شروع ہوں تو اس کو سوچنا چاہیے کہ کہیں شگر تو نہیں ہوگی سب سے بڑے علامت ہوتی کچھ نہیں پتا لگتا یہ بھی لاعلمی کیونکہ کئی دفعہ آپ کی جو ظاہری علامات جو کہ آپ سوچ سکتے ہیں بہت سے ڈاکٹر کہ یہ ٹائپ ٹو ڈائی بیریز کے مریض میں ہوگی وہ شاید مریض کی وہ حد نگاہ میں نہ آئے مثلا پیاس زیادہ لگنا شاید گرمی زیادہ ہے پشاپ زیادہ آ رہا ہے شاید میں نے چاہے زیادہ پی لی ہے تکاوت ہو رہی ہے لگتا ہے کام بہت زیادہ تھا تو یہ ایک عمومی علامات ہوتی ہیں جس کو کئی دفعہ مریض اگنور کر دیتا ہے وہ ابھی مریض ہے نہیں اس کو پتا نہیں ہے پتا نہیں پھر وہ جب ٹیسٹ کرائے گا تو اس کو معلوم ہوگا سر ابھی آپ نے جیسے کہا ٹیسٹ کرائے گا تو یہ شگر ٹائپ ٹو ہم کیسے ڈائیگنوز کر سکتے ہیں شگر ڈائیگنوز کرنے کے لیے جو طریقہ جو سکا طریقہ ہے وہ ہے بلڈ ٹیسٹ خون کا لیب سے گلوکومیٹر سے آپ تشخیص نہیں کر سکتے کیونک گلوکومیٹر تشخیص کیلئے ایجاد نہیں ہوا جس کو مصمم طور پر شگر ہے اس کی شگر کنٹرول کی مینجمنٹ کیلئے گلوکومیٹر کو ایجاد کیا گیا بلڈ ٹیسٹ لیب سے اب اس میں دو یہ تین طریقے ہیں جس سے ڈائیگنوز ہو سکتا ہے کہ خالی پیٹ کی شگر بھرے پیٹ کی شگر اور ایک ٹیسٹ ہے جس کو کہتے ہیں ہیمو گلوبن اے ون سی حالات کے مطابق موقع کے مطابق سہولیات کے مطابق ڈاکٹر کیا ادارے فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے فاسٹنگ والا عموماً بروجہ ہے کہ فاسٹنگ کہا جاتا ہے کرائیں اور دو گھنٹے بعد کروایا جائے یا فقط فاسٹنگ بھی ایک چیز یاد رکھیں جو بھی آپ بلڈ ٹیسٹ کروائیں گے عموماً ایک سیکنڈ ڈے اور ڈیفرنٹ ٹائم پہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے کہ اگر آپ کسی کہتے ہیں ٹائپ ٹو ڈائی بیریز ہے تو وہ بلڈ ٹیسٹ کئی دفعہ آپ کو ریپیٹ ایک اور ٹیسٹ پہ کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے سر ٹائپ ٹو کی اگر بات کریں تو ٹائپ ٹو کا طریقہ علاج کیا وہ گولیاں ہیں یا وہ انسولین ہے یا دونوں ہو سکتی ہیں دونوں ہو سکتی ہیں depend کرتا ہے کہ وہ ٹائپ ٹو کے مرض کی تشخیص کب ہوئی ہے اگر ایک شخص کو پندرہ سال سے شگر ہے اور بل فرض اور اس کو پتا نہیں ہے یا پتا ہے وہ جاننا نہیں چاہتا کہ اتفہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں ہے وہم ہو گیا نہ ٹیسٹ کرائیں گے اور نہ علاج کروائیں گے تو لب لبا تو کام کرنا چھوڑ رہا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے ایسی سٹیج پہ آئے کہ گرچہ وہ ٹائپ ٹو ڈائیبیریز ہے لیکن اس کو انسولین کی ضرورت پڑے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت شروع میں بتا لگ جائے بلکل اس وقت ہو سکتا ہے کسی بھی دبائی کی ضرورت نہیں حتیٰ کہ گولیوں کی ضرورت بھی نہ ہو کہ اس کو جس ابھی بتا لگا اور اس نے وزن کم کیا خوراک کا دھیان رکھا اپنے آپ کو ایکٹیو رکھا ہو سکتا ہے اس کو ابھی اور شاید کبھی بھی ضرورت نہ پڑے سجل سے آپ نے انسولین کی بات کی تو اگر کسی مریض کو انسولین شروع ہوتی ہے تو یہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے ایک دفعہ لگ گئی آپ نے شاید سنائی ہوگا ایک دفعہ لگ گئی تو اترے گی نہیں یا لاسٹ ٹیج پہ پہنچ گئے ہیں اس لئے انسولین لگ گئی اس میں کتنی صداقت ہے تو ہو سکتا ہے اس کو ساری زندگی کی ضرورت ہو لیکن ضرور ہی نہیں ہوتا کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو ہمیں وقتی طور پر سہارا دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کا اترہ زیادہ ڈائی بیری آٹ اوف کنٹرول ہے تین سو چار سو میں شگر ہے اور اس پہ اگر وہ گولیوں نے کام کرنا بھی ہے تو وہ نہیں کر پائیں گی کیونکہ لب لبا ریسپونڈ نہیں کر رہا بالکل تو کئی طرح وقتی طور پر بھی انسولین کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے انسولین دی شگر کنٹرول ہوئی مریض کو آپ نے تجویز دی کہ بھی اپنی خوراک کو کم کریں اس نے تھوڑی سی اپنی ایکسرسائز بڑھائی آہستہ آہستہ ڈاکٹر کئی طرح انسولین بند بھی کر دیتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسولین لگی تو اب بس تو اسے جو انسولین لگا رہے ہوتے ہیں کیا انسولین صرف پیٹ پہ لگتی ہے دیکھیں اور جگہوں پہ بھی لگ سکتی ہے پیٹ پہ لگنے کا جو فائدہ ہے کہ یہ پارٹ آپ کا موو نہیں کر رہا ہوتا تو یہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کی جو شگر کی ابزورپشن ہے آہ سواری معذرت کرتا ہوں انسولین کی ابزورپشن جو ہے وہ پروپر ہو اگر اب بازو یا ٹانگ پہ لگاتے ہیں مثال کی طور پہ آپ نے صبح کی ٹائم لگائی آپ نے ٹانگ میں لگائی اب آپ چل کے کہیں گے تو آپ کی انسولین جل سے جلدی جذب ہوگی اور ہوتا آپ کی شگر ڈروپ کر جائے پیٹ ایک نیوٹرل جگہ ہے جہاں پہ اگر لگے گی تو غالباً وہ اتنا ایفیکٹ نہیں ہوگا کہ آپ کی ایکٹیوٹی لیول کیا ہے یہی پہ ہی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ٹائپ ٹو والے پیشنٹس جو کہ ابھی انسولین پہ نہیں گولیوں پہ ہیں کیا ان کے لئے بھی خود شگر چیک کرنا ضروری ہے شگر چیک کرنا اپنے طور پہ امپاورمنٹ کے لئے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ کو پتا ہو آپ کیا کھا رہے ہیں آپ نے کس کھانے سے کیا فرق پڑا آپ کی شگر کنٹرول کیا ہے تو خود چیک کرنا ضروری ہے فریقوینسی کا فرق ہوتا ہے انسولین جو لیتے ہیں ان کو شاید زیادہ دفعہ دن میں کرنا پڑتا ہے جو گولیوں پہ ہوتے ہیں ان کو شاید کم کرنا پڑتا ہے جو نہ گولیوں پہ نہ انسولین پہ ان کو اور کم کرنا پڑتا ہے لیکن جاننا نہ جاننے سے پھر بھی بہتر ہے اور اسی طرح اگر ایک مریض چیک کرتا ہے اور اس کی شگر لیول نورمل آ رہی ہوتی ہے تو کیا اس کے باوجود اس کو چاہیے کہ اپنے مولد سے وہ رابطے میں رہے یا خیر ہے جب تک وہ ٹھیک آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ گلوکومیٹر سے جو آپ شگر چیک کرتے ہیں وہ ایک فقط ایک فقط کی تصویر ہے آپ کو نہیں بتا اب ڈیپینڈ کرتا ہے شگر آپ نے کہاں کی کس ٹائم پہ کی عام طور پر لوگ خالی پیٹ کرتے ہیں یا رات سونے سے پہلے کرتے ہیں یہ ہماری ایک نیشن وائیڈ ایک حیبٹ جو میں نے نوٹ کی ہے آپ نے ناشتہ کیا اس کے بعد کیا آئی وہ ہمیں معلوم نہیں تو پہر کے کھانے کے بعد کھائی تب کیا ہوا تھا ناشتہ ہے کہ صرف رات کے کھانے سے پہلے جو آپ نے سپہر کو ایک تھوڑی سی چائے لی جس کے ساتھ دو بسکٹ تھوڑے سی سمو سے تھوڑے سے تھوڑا تھوڑا کرتے کیا اس کا کیا آثار آیا وہ تو ہمیں ایک شگر سے معلوم نہیں ہوگا تو معلج آپ کو پھر بھی رابطے کی ضرورت ہے کیونکہ شگر کی تصویر فقط ایک شگر سے مکمل نہیں ہوتی اس میں خالی پیٹ بھی اہم ہے کھانے کے بعد بھی اہم ہے تین ماہ میں کیا ہوا اور کس وقت آپ کی شگر بہت ڈراب کی اس کے کیا مذہر اثرات ہوئے وہ سب جاننا ضروری ہے بہت ہی ایمپورٹن باتیں آج ہم نے کی ہم نے دیکھا کہ شگر کیا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ شگر ڈائیگنوز کیسے ہوتی ہے اس کی علامات کیسے ہیں کیا انسولین واقعی آخری ریزورٹ ہے یہ ساری باتیں ہم نے اس سیشن میں کی اس سیشن یہ سیشن ہمارا یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے انشاءاللہ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کے اوپر ہی ہم دوسرے سیشن میں بات کریں گے پروفیسر علی جاوہ کے ساتھ ہی بہت شکریہ میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہ ایک بالید کی اور ویرنیس کے لحاظ سے ایک بہت بڑا انیشیٹیو ہے I am grateful کہ آپ نے مجھے موقع دیا so thank you so much